موسیقی اسلام علیکم ناظرین گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سٹائنز معروف میمن کاروباری شخصیت ایک ایڈی کا کراچی پریس کلپ کے لیے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے پیکش کا اعلان کینٹین کی تعمیر کے لیے بیس لاکھ روپے اتیا اکیل کریم ڈیڈی نے کہا کہ صحافی برادری کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ایک دماغ نہ کافی ہیں ایف پی سی سی آئی نے پچیس سو ارب روپے کرز سکینڈل کا انکشاف کر دیا وزیر خزانہ شاکترین کرزوں کی مس منجمنٹ پر آلہ سطح کی انکوائری کروائیں ایف پی سی سی آئی کا مطالبہ ایف پی سی سی آئی نے وزیر خزانہ شاکترین کو خط بھی لکھ دیا موسیقی موسیقی میمن قوم اور وطن عزیز کی معروف کاروباری شخصیت ایک ایڈی گروپ کے چیمین اکیل کریم ڈیڈی نے کراچی پریس کلب اور صحافیوں کے لیے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے پیکش کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں موسیقی میمن قوم اور وطن عزیز کی معروف کاروباری شخصیت ایک ایڈی گروپ کے چیمین اکیل کریم ڈیڈی نے کراچی پریس کلب اور صحافیوں کے لیے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے پیکش کا اعلان کیا ہے جس کے تحت کتیان ہمیمن اسپطال میں ایک کروڑ روپے سالانہ میڈیکل گرانٹ اور انہوں نے کراچی پریس کلب کی نئی کینٹین کی تعمیر کے لیے بھی بیس لاکھ روپے اتیار دینے کا اعلان کیا اقیل کریم ڈیڈی نے کہا کہ پی ایم ڈی اے کے حوالے سے صحافیوں کے تحافظات پر وہ حکومت اور صحافیوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اقیل کریم ڈیڈی نے کہا کہ وزیر آزم کی کم لاغت ہاؤسنگی سکیم کے حوالے سے بھی وہ صحافیوں سے تعاون کے لیے تیار ہیں صحافیوں کے لسٹ پراہم کی جائے تو وہ اس زمن میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے کراچی پریس کلپ کے دورے کے موقع پر اقیل کریم ڈیڈی نے کہا ہے کہ صحافی برادلین ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے مگر اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اقدامات نہ کافی ہیں انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو میڈیکل کے مسائل کا مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے کتیانہ میمن اسپتال میں سالانہ ایک کرو روپے مختص کیے جا رہے ہیں جس سے صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کا علاج کیا جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ وہ صحافیوں اور حکومت کے درمیان مسائل کے حل کے لیے پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اس موقع پر صدر کراچی پریس کلپ فازل جمیلی سیکریٹری محمد رزوان بھٹی پارک سمی عبدالوسیق قریشی عزیز سنگھو رشید بیمن سابق سیکریٹری اے ایچ خانزادہ احتشام مفتی اور دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر پریس کلپ کے سیکریٹری محمد رزوان بھٹی نے عقیل کریم ڈھیڈی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل سہولیات کے حوالے سے صحافیوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے اس اگزام سے صحافیوں کو ریلیف ملے گا صدر پازل جمیلی نے بھی عقیل کریم ڈھیڈی کی جانب سے صحافیوں کی فلاح بیبوت کے لیے کیے گئے اقدامات کو سارا ہا اس موقع پر صدر کراچی پریس کلپ پازل جمیلی اور سیکریٹری محمد رزوان بھٹی نے اے کئی ڈی گروپ کے چیرمن عقیل کریم ڈھیڈی کو سن کی روایتی عجق اور ٹوپی کا تخفہ پیش کیا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری نے کہا ہے کہ کرزوں کی مس منجمنٹ سے ملک کو پچیس سو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جس پر آلہ سطح کی تحقیقات کرائی جائے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری نے کہا ہے کہ کرزوں کی مس منجمنٹ سے ملک کو دھائی ہزار ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جس پر آلہ سطح کی تحقیقات کرائی جائے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندوں کو شامل کرنے اور کرزوں کی مس منجمنٹ سے ملک کو پہنچنے والے دھائی ہزار ارب روپے کے نقصان کی آلہ سطح کی انکوائری کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے ایف پی سی سی آئی نے وزیر خزانہ کو بینل اقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ انکلوزف مذاکرات کی تجویز دی ہے اس حوالے سے ایف پی سی سی آئی نے وزیر خزانہ شاکر ترین کو خط بھی لکھا ہے خط ایف پی سی سی آئی کے صدر ناصر حیات بھگو اور چیئرمن پالیسی بورڈ ایف پی سی سی آئی اور سابق سیکریٹری تجارت یونس ڈھاکا کے دستخطوں سے جاری ہوا ہے جس میں ایف پی سی سی آئی نے وزیر خزانہ شاکر ترین سے قرضوں کی مس منجمنٹ پر آلہ سطح کی انکوائری کروانے کا مطالبہ کیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ قرضوں کی مس منجمنٹ سے ملک کو ڈھائی ہزار عرب روپے کا نفصان ہوا ہے علاوہ ازی ایف پی سی سی آئی نے شرح سود میں اضافہ کر کے سانھے تیرہ فیصد کرنے کو بھی غیر منصفانہ اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انیس سو باون کے بعد ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ جی ڈی پی منفی میں گئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کومرز اینڈسٹری کے نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے اور قرضوں کی مس منجمنٹ کو دور کیا جائے تاکہ اس کے قومی خزانے کو پہنچنے والے نفصان کو روکا جا سکے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رکھیں گلوبل میمن ٹی وی موسیقی